اور اس بی جے کا اہم خبار اسرائیلی نیوی کا حماس کیمپ پر حملہ ہوا ہے حملے میں حماس کا ہتھیار سینٹر تباہ کر دیا گیا اسرائیلی سینہ نے اس کا ویڈیو جاری کیا ہے یہ ویڈیو آپ دیکھیں اور اتری غازہ میں بھیشن جنگ جاری ہے اسرائیلی سینہ اور حماس کے لڑاکوں میں آمنے سامنے کی جنگ چل رہی ہے اسرائیلی فورس نے حماس کے چھکانوں پر یہاں تابر توڑ حملے کی ہے کیا آپ زندگی میں گھر کریدنے کا ہو یا شادی کا ہو آپ کو پتا نہیں چل رہا نو زیادہ تینشن مرکتے آپ کے ہورر سکوپ میں سب پتا چل جائے گا تو زیادہ ویٹ مط کرنا جائیے اسرائیلیٹ آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے گا اور آپ کا پہلا کال پری پائیے گا کہتا ہے کہ جوڑیا اوپر والا بناتا ہے لیکن شادی کا یوگ آپ کو کب ہے یہ جاننے کے لیے آپ کا کنڈلی دکھائی آج ہی ایسٹولیٹ ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے پہلا کال مفت پائیے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں حماس کے ٹھکانوں پر دیکھئے کیسے تابر توڑ اٹیک کیے گئے ہیں چن چن کر بنایا جا رہا ہے انہیں نشانہ اور وہیں بندھکوں کو لے کر حماس کی طرف سے ایک بڑا بیان آج سامنے آیا ہے وہ کیا ہے آپ کو بتا دیں ستر بندھکوں کو چھوڑنے کے لیے حماس تیار ہو گیا ہے پانچ دن کے سنگھرش ویرام کے بدلے ستر بندھکوں کو چھوڑنے پر چرچہ چل رہی ہے غازہ میں ہر جگہ مانویے راحت کی اجازت دی جائے یہ بھی حماس نے ایک شرط رکھی ہے بڑی شرط یہ ہے کہ پانچ دن کے لیے اسرائیل سنگھرش ویرام کر دے اور ایسے میں حماس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ کئی بندھکوں کو چھوڑ دے گا ایج غازہ یودو پر یو این کا بڑا دعویٰ سامنے آیا دس دن میں دو لاکھ لوگوں نے غازہ چھوڑا ہے غازہ کے دو تہائی سے زیادہ لوگوں نے گھر بار چھوڑ دیا ہے یہ یو این کی رپورٹ بتا رہی ہے وجلی سنکٹ کی وجہ سے کئی اسپتال بھی بند ہیں اور اسپتالوں میں حالات بد سے بتر ہوتے نظر آ رہے ہیں دس دن میں دو لاکھ لوگوں کا پلائن ہوا ہے غازہ کے اندر سے یہ یو این کی طرف سے بتایا گیا ہے اور وہیں اسرائیل کو ایران کی وناشک دھمکی سامنے آئی ہے ہم وناشک مسائلوں کے ساتھ تیار ہیں ایرانی کمانڈر امیر علی حاجی زادے کا یہ دعویٰ ہم لمبی لڑائی کے لیے تیار ہیں یہ بتایا گیا ہے حماس کو ختم کرنا ناممکن ہے یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے اور اس کے پکش میں ترک یہ دیا گیا ہے کہ حماس کو اس لیے ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حماس صرف ایک سنگٹھن نہیں بلکہ ایک بچار تو دیکھئے غازہ جنگ میں ایران کی بھومی کا بہت بڑی نظر آتی ہے مہا وناش کا اسے کیا آغاز منا جائے ایران کے جو تیور ہیں یہ آنے والے وقت میں کیا گل کھلائیں گے اس پر جلدی سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں دیکھئے ایران کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل پر حملے کے لیے ہماری مسائلیں بلکل تیار ہیں یہ کہہ دیا گیا ہے ہم لمبی جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں یہ ایران بتا رہا ہے حماس اور فلسطین اسلامی جہاد دونوں مضبوط حالت میں ہیں اب یہ انالیسس ایران کی طرف سے کیسے کی جا رہی ہے یہ کوئی نہیں جانتا لیکن کہا یہی گیا ہے حماس کو ختم کرنا ناممکن ہے یہ کہہ رہا ہے ایران کیونکہ حماس ایک وچار ہے جو بڑھتا جاتا ہے اس لیے اسے ختم کرنا ناممکن ہے جنگ لیبنان تک بڑھ چکی ہے یہ معنی ہے ایران نے اور امریکہ ید میں شامل نہ ہونے کو کہہ رہا ہے امریکہ کو بھی ایک طرح سے ایران دیکھئے چیتاونی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے امریکہ میں ایران کو دھمکی دینے کی ہمت نہیں ہے یہ صاف طور پر کہا گیا ہے امریکی ٹھکانوں کے خلاف ہمارا ابھیان جاری رہے گا یہ بتا رہا ہے ایران یعنی سیدھے سیدھے امریکہ کو بھی چنوٹی دیتا ہوا ایران نظر آ رہا ہے